اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ہم نے کرونا وائرس کے معنی میں بتا دیا کرونا وائرس کے بارے میں جو علامات ہیں وہ ہم نے بتا دی اب ایک چیز رہتی ہے کہ کرونا وائرس کی تشخیص کیسے ہو کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ پی سی آر ٹیسٹ کرونا چاہیے ریال ٹائم پی سی آر آپ لوگ کو پتا ہے یہ وائرس ڈی این اے کی ڈی این اے ہیں آر این اے ہیں تو اس لیے ریال ٹائم پی سی آر سے اس کا اندالہ لگایا جا سکتا ہے میں نے کہنا کیا ضرورت ہے ریال ٹائم پی سی آر اب سیمپل کہاں سے لینے چاہیے پہلے تو یہ ڈسکس کرلیں کہ یہ کس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کون کون اس کا ٹیسٹ کروائیں ایسے اشخاص جو چودہ دن کے اندر اندر باہر سے آئے ہیں باہر والے ملک سے آئے ہیں ایسے ملک سے آئے ہیں جہاں پہ کرونا وائرس کے مریض انفیکٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس کے مریض ہوئے ہیں ایسے مریض ایسے افراد جنہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کیا ہے ملے جلے ہیں آئے گئے ہیں تیسے وہ ہیں ایسے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جنہوں نے ایسے مریضوں کو ٹریٹ کیا ہے اور ان میں اگر یہ علامات ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ان میں خانسی ہو تو خوش خانسی ہو ہائی گریٹ فیور ہو اور ان میں زکام ہو ناک بند ہو اور سانس لینے میں دشواری ہو تو ایسے ایسے لوگوں میں آپ نے یہ ٹیسٹ یہ کروا لے اب اس کے سیمپل کہاں سے لینے چاہیے جسم میں کیسے سے ان کے سیمپل لینے چاہیے یا تو سانس کی نالی کے اوپر والے حصے سے لینے چاہیے ایسے لینے چاہیے سانس کی نالی کے اوپر والے حصے سے نہ اکسی لینے چاہیے یا پھر واپری ماہ جگہ سے لینے چاہیے اب بےو ہے ناک سے لینے چاہیے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیک ہوتی ہے اس سے اس طیawi اسڑا حlli مستو ہو اسوائی، اس طیال دنھی زمیں ناک میں صرف سے نہیں لینا اس ٹک کو اندر لے کر جانا ہے پیچھے نیرو فیرنگز والے ایرے پہ سوف پیلٹ کو ٹچ کریں وہاں سے یہ سیمپل لے کے وہاں پہ آپ نے اتنے دیر کیلئے سے رکھنا ہے اوپر گیا ہے اتنے دیر تک رکھنا ہے کہ جس سے یہ جو سواب ہے جو سٹک کا سواب ہے وہ اس سے ویٹ ہو جائے گلا ہو جائے گلا 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 تو یہ بہسٹ اور آسان طریقہ ہے پیچھے ا پر دوسر ہے یہ مویسے یہاں یا آپ نے لینا ہے تو وہ ٹنگ سے نہیں لینا ٹنگ ڈپریسر سے پہلے ٹنگ کو نیچے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد پیچھے اور آفرینکز والے ایاریا اس کے سیمپل لینے ہوتا ہے یہ طرح ہیں تو وہ اوپر وہی نالی سےی تو سیمپل کرو گتے ہیں ان کے بعد آپ کے دے نالی سے سیمپل نیچے للے نالی کے نیچے والے حصے سے سانس کی نالی کے نیچے والے حصے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو کہنا کہ وہ اگر تو اس کو بلغم ہے آپ نے زبردستی اس سے یہ نہیں کہنا کہ بلغم نکالے اگر تو اسے بلغم ہے وہ بلغم نکالے گا ایک جار میں پروٹیکٹیو میں اس کو لیبل کیا ہوگا ایم آر نمبر ہوگا اور باقی چلے